ابھی جو آپ نے ویڈیو دیکھا یہ مدھے پردیش کا ہے جہاں ایسا لگ رہا ہے کہ مانو بدماجوں میں اب پولیس کا خوف ختم ہو گیا ہے اور اس کی تازہ مثال ہے اندور کا وہ وائرل ویڈیو جس کی وجہ سے تھانے میں ابھی بوال مچا ہے اصل میں ایک پرانے ماملے میں پیش ہوئے بدماشوں نے تھانے کے اندر ہی ریل بنا کر اسے وائرل کر دیا اس ماملے میں تھانا پربھاری نے کاروائی کری لیکن اس کے بعد خود تی آئی بھی لاچار دکھائی دیئے اس سے پریشان ہو کر تھانا پربھاری نے خود کا ٹرانسفر کروانے کی بات تک کہہ ڈالی تصل اندور میں پولیس ویورس تھا کہ ایسے حالات بن گئے ہیں کہ نیتاؤں کے دباؤ میں پولیس کرمی مجبوری میں اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں ہرنگر تھانے کے ٹی آئی جب بدماشوں کے خلاف کاروائی کرنے کے ماملے میں دباؤ سے پریشان ہو گئے اس کے بعد وہ گلگڑاتے ہوئے روتے ہوئے بولے میرا ٹرانسفر کرواتو یا پھر مجھے گولی مارتو اندور کے ہرنگر تھانے کے اندر دو بدماش تھانے کے اندر ہی پرانے اپناد میں پیش ہونے پہنچے تھے انہوں نے اس کے بعد بیزبول بیٹ کے ساتھ ایک ریل بنا کر وائرل بھی کر دیا ان میں ایک بدماش نگر نگم میں نیتا پرتیپکش چنٹو چوکسے کا ڈرائیور کہا جا رہا ہے اس پورے معاملے پر پولیس کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں ایسٹرو سیٹی ایکٹ میں روی پرجاپتی اور یوراد گجر کے خلاف معاملہ درج ہوا تھا لیکن جب وہ تھانے میں پیش ہوئے تو انہوں نے وہاں پر ایک ریل بھی بنا ڈالی اور اسے انسٹاگرام پر وائرل کر دیا سوشل میڈیا پر بدماشوں کے ریل ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور دونوں بدماشوں کے خلاف پیدہانک کاروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا جو بھی سرکاری کارے میں بادہ پہنچائے گا نشی طور پر ان کو بخصا نہیں جائے گا بلکل چنیت چنیت کیا جائے گا اگر جانچ میں کچھ بھی پھینکی پھینکی پھائی گئی اور دیکھا گیا کہ ساس کی کارے میں بادہ پہنچائی جا رہی تو نشی طور پر کاروائی کی جائے گی ادھر بدماشوں کے دیل وائرل ہوتے ہی علاقے کے بی جے پی نیتا جیسنگ تھاکور اپنے سمرتھکوں کے ساتھ تھانے پہنچ گئے اور بدماشوں میں پولیس کا خوف نہ ہونے پر نارے بازی کرنے لگے اس سے تنگ آ کر تھانہ پر بھاری پی ایل شرما نے روتے ہوئے بی جے پی نیتا سے کہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ پولیس بدماشوں کے خلاف کاروائی نہیں کر رہی ہے تو میرا ٹرانسفر کروا دو یا مجھے گولی مار دو اب آخر میں ایک بار پھر سے یہ بارل ویڈیو دیکھئے پیورو ریپورٹ ٹائم تک